چاہیے کہ اسی پہ خوش ہو جاؤ وَخِعَرُمِّمَّا يَجْمَعُنَّا یہ قرآنِ کریم قرآنِ کریم کا علمہ یہ بول بہتر ہے اسے جو لوگ جمع کر رہے ہیں لوگ دنیاوی مفادات کے لئے تبدو کر رہے ہیں صبح سے شان تک اور شام سے صبح تک اور تم قرآنِ کریم کی علوم کو جمع کر رہے تم انتے ہزار ہاں بہتر ہو قرآنِ کریم کا طالب علم ہزار بادشاہوں سے بہتر ہے وَخِعَرُمِّمَّا يَجْمَعُنَّا اسی طرح قرآنِ کریم کا نام ذکر مبارک سورة الانبیاء آج نمبر پچھاس نکالی ہے سورة الانبیاء آج نمبر پچھاس وَحَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ مَنزَرْلَا ہُو قرآن کریم کا نامِ ذکر حَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُن یہ ذکرِ قرآنِ کریم بے برکت نصیحت ہے جس کو ہم نے نادر کیا ہے ذکر اس کو کہا گیا اسی وجہ سے کہ اس میں موائز ہے تخویفی دنیوی ہے تخویفی اُبْرَوی ہے اسی ترہ سورت الانبیاء تنبال دس میں اللہ نے فرمیا لَقَوَانْ ذَلَّا إِلَيْكُمْ کِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لَقَوَانْ ذَلَّا إِلَيْكُمْ کِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اسی طرح قرآن کریم کا نام حکمتن بالغتن عالی درجہ کی حکمت موجود ہے اس میں اس میں عالی درجہ کی کمال تک پہنچانی والی باتیں ہیں اسی وجہ سے اس کو حکمتن بالغتن کہا گیا اسی طرح قرآن کریم کا نام سراط المستقیم سورة الفاتحہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں اَفْدِنَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے سراط المستقیم پر تو سراط المستقیم ایک مصداد سراط المستقیم کا اللہ تعالیٰ کی کتاب مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی سیدھی رسلے پر چلا دے صحیح رسلے پر چلا دے ام الممنین سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کی عادت کیا تھی تو ام الممنین نے فرمایا کانخ القرآن نبی علیہ السلام کی عادت قرآن تھی اس قامت تکیہ آئے یعنی قرآن کریم جہاں سختی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سخت لہجے میں بولتے تھے جہاں نرمی کرتا ہے وہاں نرم لہجے میں بولتے تھے جہاں قرآن کریم نے حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حکم کر دیتے جہاں منع کیا ہے ادھر منع کر دے یہ مطلب ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا خرق اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عادت قرآن کریم تھی قرآن کریم بشارت دیتا ہے تو ادھر بشارت دیتے ہو خندہ پیشانی سے مسکرات سے بشارات دیتے رہو قرآن کریم جہاں زجر دیتا ہے سختی سے بولتا ہے ادھر سختی سے بولتے رہو قل یا ایوہا کافرون کہتیجئے اے کافروں یہ نہ کہو گے میرے دوستوں جہاں سخت الفاظ ہے ادھر سخت بولتے رہو جہاں قائن المشرقین نجسن ادھر کہتو مشرقین پلی تھے یہ نہ کہو کہ مشرقین بھی ہمارے بھائی ہیں نہیں جہاں قرآن کریم میں سخت الفاظ کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سخت بولتے تھے جہاں نرم ادھر نرم اس کا مطلب یہ ہے تو قرآن کریم سرات مستقی میں سورت الامحام آت نمبر ایک ساؤ ترپن نکالی ہے سورت الامحام آت نمبر ایک ساؤ ترپن آت وامپارا آت وامپارا سورت الامحام آت نمبر ایک ساؤ ترپن آت نمبر ایک سراتی مستقیمن فاتبیوه آت نمبر ایک سراتی مستقیمن فاتبیوه آت نمبر ایک سراتی مستقیمن فاتبیوه آت نمبر ایک سبلا فاتفرزید بکم انسبیلی لَا لَكُمْ وَسُحَاقُمْ بِهِ لَحَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یَكِنًا نِي قُرْآنِ كَرِيمًا رِيْسِ دِرَائِ فَاتَّبِعُوا لِهَذَا اسی پرچَلُوا اسی کتاب داری کرو وَانَّ هَذَا سِعَدِهِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا یَكِنًا نِي قُرْآنِ كَرِيمًا رِيْسِ دِرَائِ اسی کتاب داری کرو ذَا قَسَبِعُوا مُسْتَقِيمُوا غَرِهِ سَبُلُ الْغَائَةِ وَالظَّلَانَةِ وَرُوِدَا اسی دِرَائِ اس کے علاوہ سارے گمراہی اور تباہی کے راستے ہیں ذَا قَسَبِعُوا مُسْتَقِيمُوا غَرِهِ سُبُلُ الْغَائَةِ وَالظَّلَالَةِ وَالْرُوِدَا فَالْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ صَحَابَتُهُمُوا لِلْهِرْفَانِيهِ علم ہوئے جو صحابہ نے جو رسولﷺ صلی اللہ علم نے کہا ہے جو صحابہ نے کہا ہے قرآن کریم وَأَنَّا عَلَىٰ سَعَتِي مُسْتَقِيمًا فَتَّبِيُوهُ یاکِنَنَي قُرْآنِ كَرِيم مَرِ رَائِ سِدِي لہذا اسی پر چلو وَلَا تَتَّبِو سُبْلَا فَتَفَرَّقَ بِقُمْ مَنْ سَبِلِي وَمَتْ چَلو دوسری راہوں پر وَمَا بَتْخَا دے گا تم کو اللہ کی راہ سے قرآنِ كَرِيم سے اسی طرح قرآنِ كَرِيم قَانَانِ رُوح روح اسی وجہ سے کہ اس کی وجہ سے دلوں میں نفوس میں روح بینا ہو جا کی ہے وَهَمَّا رُوحُ فَلِأَنَّهُ تَحْيَا بِهِ الْخُلُومُ وَالْأَنفُسِ اسے روح اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس دل و جان زندہ ہوتے سُرَيْ شُورا آت نمبر بارم نکالیه سُرَيْ شُورا آت نمبر بارم سُرَيْ شُورا آت نمبر بارم سُرَيْ شُورا آت نمبر بارم وَقَذَالِكَ اَوْحَلَنَا إِلَيْكَ رُوحًا نِمْرِنَا مَا كُنْتَا تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَاقٍ جَعَلْنَا هُنُورًا نَعْضِبِهِمَنْ نَشْعُوا مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَتَعْدِي الٰي سرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ اور اسی طرح ہے پیغمبر وہ ہی کیے ہم نے آپ کو قرآن کریم کی اپنی طرف سے روح من عمرنا روح نان قرآن کریم کا روح اسی وجہ سے کہا گیا کیسے دل جان کو زندگی ملتی ہے قرآن کریم کو جسے نہیں پڑھا ہو وہ زندگی میں مردائے اور جو قرآن کریم کو سیکھ لے وہ زندہ انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے وَتَذَلِكَ أَحْلَنَا إِذِكَرُوا اَنِّنَا مِلْنَا مَا كُنْتَا تَدْرِيمَ الْكِتَابُ عَلَى الْإِيمَانُ وَلَاكِنْ جَهَا اللَّهُ نُورًا قرآن کریم کا نان نور وَلَاكِنْ جَهَا اللَّهُ نُورًا نَادِي بِهِ مَنَّ شَاعُ مِنْ عَبَادِ مَا لیکن بنایا ہے ہم نے اس قرآن کریم کو روشنی کی توفیق دیتے ہیں ہم اسے جس کو چاہے ہم اگنے بندوں میں سے کیا مطلب اللہ تعالیٰ جس میں احمق کرد کرے اگنی محربانی کرے اس کو قرآن کریم کا علم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کریم کا علم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کریم کا طالب علم بنا دیا یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی محربانی تمہاری اوپر شروع ہو گئی وَلَاكِنْ جَهَا اللَّهُ نُورًا نَادِي بِهِ مَنَّ شَاعُ مِنْ عَبَادِ مَا وَا تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی وَإِنَّكَا لَتَعْدِي الْحَسْرَاتٍ مُسْتَقِيم وَا يَقِنُنَا عَنُمَائِي كَرْدِيهِ سِدھی راہ کی طرف تمہارا کن راہ نمائی ہوگا قرآن کریم کی طرف قرآن کریم کی طرف ترغیب دیتے رہو اسی طرح قرآن کریم کے ستہ سٹھ اسمات ہر اچھے پر قرآن نور اللہم وَرْقَدَهُ نے ذکر کیے ہیں وَاِرْحَرْ نَامْكَا لِمْ وَاِرْحِقْمَتْ بِيَانْ فَرْمَا کہ قرآن کریم کو یہ نام دیا گیا اس کی وجہ یہ نام دیا گیا اس کی وجہ وَرْقَدْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابِ شُكَلْ مَنْ مَوْجُودِ لہٰذا اسی وجہ سے اب طلبہ کو دکت اور تکلیف نہیں توڑا سا محمد کرنا چاہیے طریقہ سیکھنا چاہیے بس تیسری بات قرآن کریم کی مزول کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کس مقصد کیلئے اتاوا